دل دفعانے پر بھی جو سخص آپ سے سکایت نہ کر سکے اس سخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پورا واش کر دیا کریں محروں سے اور یقین کا جب قتل ہوتا ہے تو کچھ حیثیں بس نام کے بھی ہو کر رہ جاتے ہوں سہتے سہتے انسان اس مور پر آ جاتا ہے کہ پھر اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا زندگی میں طوفان کا آنا بھی جروری ہے تاکہ پتا چل سکے کون آپ کا ہاتھ کھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر کبھی ہم وقت کو اور کبھی وقت ہمیں جایا کرتا ہے دونوں ایک دوسرے سے بدلہ ضرور لیتے ہیں زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ جس میں زندگی بھی ہے اس نے آپ کے لیے سب کچھ سوچ رکھا ہے ہم گزرتے وقت کے ساتھ جیتے تو ہیں لیکن اکثر ہماری زندگی ماجی کی کسی پنے میں اٹک کر رہ جاتی ہیں اور پھر ہم وقت مسکن سے اس کے آثار سے باہر نکلتے ہیں کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سکیفیت کا سکار ہو جاتا ہے سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوس ہے اپنے زندگی سے حالات سے لوگوں سے یا پھر اپنے آپ سے کرشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دن سے جوڑا جائے فرصت یا ضرورت سے نہیں جس انسان میں ست سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے غفت ہو کرنے سے پہوریج کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی گلتیوں پر بھی آپ کو کسروار ٹھہرہ دے گا سوہر کا خسنی غاز رویہ بیوی کو کمی بولہ نہیں ہونے دیتا اچھے رویے سے وہ ہمیسہ آپ کا ہر کام خوسی سے کرے گی لوگ صرف خود کے سوئے ہوتے ہیں آپ ساری عمر کسی کی خیر فرم ہو جائے بس جراسی غلطی غلط قیمی یا بد غمانی کی دیر ہے آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت مہ پر مار بھی جائے گی سبر کبھی نہ مانگو کینکہ سبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے ہمیسہ سکون مانگو سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے جروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہے کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں چاہ سے بھر کر بھی ایک اور سائے ہوتی ہے اور وہ ہے مقدر جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے کبھی کبھی دھیر و لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا نہ بتانے کے لیے نہ جتانے کے لیے نہ خمدردی کے لیے تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس پوری نہیں ہے تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے حاصلیں کبھی بھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے نہیں بناتی اگر احساس سچے اور پرخلوس ہو تو رشتے ہمیسا زندہ رکھتے ہیں چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا رشتہ سب سے رکھ تو لیکن امید کسی سے نہیں دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو مکمل طور سے نامعلوم ہوتے ہیں لیکن وہ عرض پر بہت مسہور ہوتے ہیں ان کی ناموں کا ذکر فرستوں کے درمیان مسلسل ہوتا ہے یا اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں نے سامل فرما دی دیئے آمین یا رب العالمین سچ جوان سے نہیں عمل سے بیان ہوتا ہے زندگی میں لوگوں سے بس اتنا ہی سبق ملا جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کی نظروں میں اتنا ہی عام ہوتے گئے ہر تباہی کے لئے کسی کی بدعا ضروری نہیں ہوتی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برواد کر سکتا ہے سب سے بری غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں آدھا سنتے ہیں تھوڑا سمجھتے ہیں زیادہ بتاتے ہیں زندگی اتنی دکھیں نہیں کہ مرزانے کو جی چاہے بس کچھ لمحے اتنے دکھ دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا پریسانیاں صرف مقافات عمل کے تحت نہیں آتی کچھ آجمائی سوکی طور پر کچھ انسان کو سبق دینے کچھ نیک یاں دینے اور کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے بھی آتی ہے انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور کوئی بھی دستیاب نہ تھا پتہ ہے محبت کیا ہے سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرستوں کے ہاتھ کو ہمارا رزق بھیجتا ہے بے سکت وہی اللہ ہے فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ دل کی دھرکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بدل حالی سے اور چیک کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے روتے رہ جاؤ گے جس دین سزدے کی طاقت نہیں ہوگی ابھی بھی وقت ہے نوزوان و نواز تائم کرو تم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے اور وہ سارے کام زندگی کی آخری حصے کے لیے رفت چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے جب کوئی تمہیں بے وظہر علائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ ساف کر لینا کی زندگی کی کسی مور پر وہ تم سے زیادہ روئی گا دے سک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے جس طرح خراب گزہ انسانی صحت کو تباہ کرتی ہے اسی طرح ایک بھرا انسان اپنے ارد گرد مازود لوگوں کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے انسان کو تھوڑا سا سخت دل ہونا بھی ضروری ہے ورنہ قرآن زخم ہرتا نہیں کہ لوگ نیا زخم دے جاتے ہیں خود کو ایسا بناو کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کرے جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کرے اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کرے کچھ کو فوراں دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے اور وہ کیسے خوص نصیب ہیں جن کی آواز وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا اس بات کو اپنے دل میں بیٹھا لو مسکل میں کوئی ساتھ نہیں دیتا اللہ کے سوا ادا کے چنن ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لئے آپ ہمیسہ جھکتے رہو گے اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی ہے تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے کیونکہ تقدیر کی سامنے ہم بیبس ہیں تقدیر لکھنے والا تو بیبس نہیں ہیں اندھیری قبر کو خود ہی روسن کرنے کی تیاری کر اخوال آج زندہ روح سے کوئی وفا نہیں کرتا کلمٹی کے دھیر پر دعا کون کرے گا سیانی کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ جرور چل جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے دوست کو نصیحت کرو جان پہچانوالوں کی مدد کرو اور عام لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مسکن یارب یہ نصیب آپ کے حوالے باتیں اگر بول دی جائے تو رشتیں مر جاتے ہیں اور اگر دل میں رکھ لی جائے تو انسان مر جاتا ہے زندگی بہت مختصر ہے جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مسکن انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اور اگر یہی ساف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں گم کی ایک بری فو بھی ہے کہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے اگر زندگی میں گم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے لوگوں کا بس نہیں چلتا اور نہ رکھ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہے جرف والوں کی دنیا الگ ہے اداوت بھی ہوگی تو میار ہوگا جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی بوسلوں کے درد کی وجہ نہیں بنتے وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چلے اور انسانیت سے گر جائے زندگی ہمیزہ ایک نیا موقع دیتی ہے آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے ہر سخص کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا اللہ تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی بس ان کی کچھ باتیں سونچ کر ان کو محبت دینا مسکر ہو جاتا ہے بعض دفعہ کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمیزہ کے لیے دن سے اتر جاتے ہیں سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والوں کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے مرنے والوں کی زیارت کو جاؤ تمہارے جانے سے وہ پس ہوتے ہیں تو نے دو رولا کے رکھ دیا اے زندگی جا کے پوچھ میری ماں سے ایک اتنے لادلے تھے ہم سننے والا سن پر دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر فاموس ہو جائے تو سمجھ لو اس کا معاملہ خدا کی عدالت میں پہنچ گیا ہے علم کی طلب سے سرم نہ کرو کینکہ زہالت زیادہ باعث سرم ہو اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں نہ احساس نہ دن جب دل میں مین طبیت مزید اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں بس صرف تعلقات اور رستے ہار جاتے ہیں مجھے پسند ہے وہ لوگ جو اپنے آپ میں مغن رہتے ہیں ساجی سے نہیں کرتے نفرتیں نہیں فیلاتے بس اپنی دنیا میں خص اور مطمئین رہتے ہیں جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ باہر سے چھپ رہنا سرو کر دیتا ہے اپنے تضربات کو اٹھائیں پھرنے کے بجائے سینی بناو اور اس کے جریے اوپر چلو زندگی ہی گذر گئی سب کو خص کرنے میں مگر جو خص ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خص نہ ہوئے جب ایک جوان انسان اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی برکسس کے لیے گر گراتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو مسرق سے مغرب تف کے قبرستانوں میں چالیس دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے عذاب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے ہر سخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں بعض امیر سچے اور باعصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراضہ اور ناخص ہوتے ہیں پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مسکن لگی جب میں نے سیکھا کہ جس بات پہ رونا ہے اب اس بات پہ دوسروں کی سامنے ہمیزہ مسکرانا ہے بس پھر مسکرانے کی عادت سی ہو گئی جب کوئی اپنا مقدمہ اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے کیونکہ اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے کبھی کمی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی جہتا ہے کیونکہ انزانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی نا انصافیہ کر جاتا ہے فاصلہ بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہے پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو جب بات عزت نفس تک آہ ہوں سے تو تعالق کو ٹھو کر مار دینے چاہیے سب سے پہلے عزت پہ تعالق تو اور بن جایا کرتے ہیں خواہد اللہ کا در ہے جہاں اگر بغیر بلائے بھی چھلے جاؤ تو سرمندگی نہیں ہوتی بل بے سکنگ ملتا ہے خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے ایس و عزت میں ڈال دیتا ہے زندگی میں جو چاہو اس کے لیے انتھک محنت کرو لیکن پھر بھی وہ حاصل نہ کر سکو جو تم چاہتے ہو تو سمجھ جاؤ اللہ نے ہمارے لیے جو چاہا ہے وہ ہماری چاہت سے بہتر ہے جس طرح چھوٹے چھوٹے صراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتی ہیں اسی طرح چھوٹے چھوٹی باتے انسان کا کردار نمیہ کرتی ہے اچھے لوگ کمی تاریخ کے محتاج نہیں ہوتے کینکہ فولوں کو کبھی اتر نہیں لگایا جاتا زندگیاں آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی بس اپنے اپنے اداکاری ہوتی ہے کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداست کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اے خدا تھک رہا ہے دل میرا اب اور کتنی آزمائس باقی ہے کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیس نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں نیکی کے باوزد اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درزاد کی بنندی کے لیے ہے دل میں کچھ رکھتے ہیں اور چہرے پہ کچھ یا اللہ تیرے بندے کتنی جھوٹے ہیں کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پرتی ہے اسے منانے کے لیے اور ایک اللہ پاک کی جات ہے جو ایک آنسوں سے مر بھر کے گناہ ماف کر کے مان جاتا ہے اب کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے اس لیے لوگوں کی پرواحق لیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجئے جو آپ کو خسیدے جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے غلط کہتے ہیں بار بار دیکھنا چاہیے کہ اپنے اوقات یاد رہے کہاں سے چلے تھے اور کہوں تک پہنچ گئے